بیدروں عدود تو سوکیو کرنے لگا آخر مسلمانوں سوچو تو سہی یہ اتنا بڑا انقلاق نہیں آ گیا میرے ذہن میں جب ان سوالات نے کردش کی میں پریشانی کا شکار ہوا فوراں اللہ نے میرے ذہن میں یہ آیت دائی تمہارے لیے رسول اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہنگری نمونہ ہے میں نے کہا کہ مشکل کا حل ہو گیا جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیہ ہوتا جب تک مسلمان صحابہ جب کی بات کر رہا تھا تو حقیقت پر غامزن تھا جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تھا تو دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقاولہ نہ کر سکی یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیہ بھی کی موت مرے آج جب کی مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا قرآن و سنت کو بھولا دیا صحابہ قرآن کی طباب بھولن سمجھا قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانا تو بدلاو یہ ذلت کے گہرے بار میں نہیں جائے گا اور کہاں جائے گا دوستو آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل اور نیزانِ حد میں تولے جانے کے لائے گا یہ بات آج جتنی بیماری نے جنم میں رکھا ہے جتنی خورا فاق آج پہل رہی ہے یہ سب جو کی بیوکر بھی ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے مسلمان پہ رشان اگر ہوا تو نب آقائی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے عراض کرنے کی وجہ سے ہوا مسلمان اگر مخصوص ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کے بینا پر ہوا مسلمان پر اگر دوسری قوم مسدد ہوئی تو صحابہ قرآن کی لوگ اردانی کی وجہ سے ہوا مسلمان حالتِ حضرہ میں مسائل اور گھولیوں کا نشانہ بنایا گیا وہ نبی کی سنت جہاد کو چھوڑنے کی وجہ بنایا گیا مسلمان وہ نہیں جو خود حالت کو بدل دے بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالت کو بدل دے محترم دوستو آج غیر قومیں تلقیت ورکیو نہیں ہے جبکہ غیر قومیں نبی کے طریقے کو اپناتی جا رہی ہے ہرہ سنت ہرہ سنت کو اپنی زندگی کا نسکل عائم بنا رہی ہے بڑے بڑے سائنس دا سنتوں کے موائد قصیلہ کو دیکھ کر ایمان نانے کو ملکور ہو رہے ہیں آج مسلمان ہمیں تو رہا تو آرام سے اتنی فرصت نہیں کہ مطالعہ کرے ورنہ تو جدید سائن اور سنت نبی جیسے کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو ہزاروں وعقیات تم کو ایسے ملے گے کہ دشمن اسلام یہود و نسارہ کتنی تیزی کے ساتھ سنتوں کو اپناتے جا رہی ہیں یہاں تک کہ بیت الخلا میں جانے کی سنت کو نبی نہیں چھونا میں زیادہ تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی ہششواری و وحف اللہاں داری کو موچو پہنچی طرح سے پس کرو اور داری کو بڑھاؤ مسلمانوں نے اس کا اُلتہ کمیاں شروع کر دیا نبی نے فرمایا تھا افشد سلام سلام کو روالدو مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا نبی نے فرمایا تھا فرد تب اُس دنیا دنیا سے بچو اور آج جبکہ مسلمان دنیا کے پیشے پڑا ہوا ہے مسلمانوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عراس کر کے جب نبی کا دعویٰ کرتے ہو تو آقاقالی کمی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سنتے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقط احب بہنی فمن رقیب عن سنتی فلے سمینی جو میری سنت کو چھوڑ بیٹے اسے کہہ دو کہ میری امت کی فیلی سے نکل جائے جہاں چاہے جائے جو چاہے بن جائے یہودی بن جائے نصرانی بن جائے میں نے نبی سے پوچھا کہ آپ کا عاشق کون ہے اے محبوب آپ کو کون پیار کرتا ہے میرے دوستو عاشق وہ نہیں جو داری رکھتا ہو بلکہ میرے محبوب کا عاشق وہ ہے جو نبی کی ہر سنت سے پیار کرتا ہو رحمت اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقط احب من احب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقط احب منی فلے سمینی جو میری سنت سے پیار کرتا ہے بلکہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے موچے کٹوانا آتو کی سنت ہے مسلمانوں نبی نے لہت کے آداب آداب زندگی لہت کے آداب مسلمانوں آج ایک وقت تھا کہ لوگ سچائی اور آمانت داری میں تمہاری مثال دیا کرتے تھے آج وہ گھر آج ایک وقت تھا کہ لوگ سچائی اور آمانت داری میں تمہاری مثال دیا کرتے تھے اور جب ہندوستان جسمن انگریس کے ناپاک سائے سے پاک ہوا تو ہندوستانی آپس پر لڑنے لگے ہندوستانی آپس پر لڑنے لگے تو اس وقت گاندی جی نے کہا تھا لوگوں مذہبی اور قومی لڑائیاں بند کرو اور ابو بکرو نمر جیسا کو انصافتائیں کرو ہندو نے اتراز کیا لوگوں نے اتراز کیا کہ کس کا نام لے رہے ہو اس وقت تب تو ماتمہ جی نے کہا تھا تو مذہبی نہیں ملتی تو میں کیا کروں لیکن ہائے افسوس آج مسلمان اتنا گر گیا آج مسلمان نے اتنا گر گیا کہ وہ یہود و نسارہ اتنے وقت تک ہی مسلمان ہیں کہ وہ مسلمانوں کی عدالت میں حد کرائے کرتے تھے آج وہ نائنصافی اور برے کاموں میں مسلمان تیری مثال پیش بیا کرتے ہیں میری چند باتوں کو ختم کرتا ہوں وافت اللہ وانا لیم موسیقی